ناظرین اسلام علیکم آج 29 فروری اور ہفتے کا دن ہے ہسپے سابق ہم آپ کے پاس ایک اہم ترین خبر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی ایک وبا پھیل گئی ہے پوری دنیا اس سے خوف حراس میں مبتلا ہے ناظرین حکومت سندھ نے اس بیماری کے حوالے سے اہم ترین اقدام آگ کیا کیونکہ ایک مریض کا کراچی کے ایک نیجی اسپتال میں داخل بار جس کے بعد ایک تحلقہ مچ گیا ہے حکومت سندھ میں ہلچال مچ گئی اور حکومت سندھ نے ہنگامی اقدام آگ کیا ہے ناظرین حکومت سندھ نے جو اہم ترین اقدام آگ کیا ان میں جو پچھلے بیس بائیس دنوں میں ایران سے پاک سندھ میں آئے ہیں چاہے وہ بسوں کے ذریعہ ہیں چاہے وہ جہاز کے ذریعہ ہیں ان کی تعداد پندرہ سو ہے حکومت سندھ نے پندرہ سو افراد کی ایک فیرس تیار کی ہے تمام کمیشنرز کو تمام ڈپٹی کمیشنرز کو یہ لسٹ فرام کر دی گئی ہے اور اس زمین میں یہ فیرس فیڈر گورنمنٹ کو بھی ارسال کر دی گئی ہے تمام کمیشنرز کو تمام ڈپٹی کمیشنرز کو حکوم جاری کیا گیا کہ فوری طور پر اپنے علاقوں میں موجود ان افراد میں سے جو بھی موجود ہیں ان کی فوری طور پر اسکریننگ کرائیں ان کو اسپطالوں میں لے جائیں تاکہ یہ وبا پھیلنے سے بچ سکے دوسری حکومت سندھ نے یہ اقدام کیا ہے کہ پورے صوبے کی اسپطالوں کو چون ہزار ماسک اور پندرہ ہزار گلوز کے ساتھ جو دستانی کہا جاتے ہیں اس کے ساتھ چونتیس اشیاء جو اس بیماری کے حوالے سے فاتح تدابی کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں وہ تمام اسپطالوں کو فرام کر دی ہیں جو عملہ ہے جو انہوں نے حکومت سندھ نے صوبے بھر کے تمام ازلہ یعنی انتیس ازلہ میں جو آئیسولیشن وارڈ قائم کی ہیں ان میں جو عملہ تائنات کی ہے اس کو تمام تر یہ ضروری عدویات ماسک ان کو گلوز اور دیگر چیزیں فرام کر دی گئیں تاکہ کسی بھی مریض کے لیے یہ حضور سامنے نہ آسکے کہ اس کے لیے کوئی دوائی یا اس کے لیے کوئی حفاظتی جو اشیاء ہیں وہ موجود نہیں ہیں حکومت سندھ نے اس سلسلے میں دو افسران کو فوکل پرسن رابطہ کار مقرر کیا ہے جو روزہ لگی بیس پر تمام صوبے کی تمام ہسپتاروں سے رابطہ کر کے حکومت سندھ کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ مزید جو مریض ہیں وہ اس وائرس میں نہ بڑھ سکیں یا اس مرض کو نہ بڑھائے جا سکے اس کو یہی روکا جا سکے حفاظتی تدابی کے سلسلے میں حکومت سندھ نے بازارت طور پر اخبارات میں بھی اشتہارت دینا شروع کر دی ہیں اور اسپتالوں میں بھی ایک چھوٹے چھوٹے ہینڈ بلز بنا کر وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہے ہیں تاکہ اس بیماری کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے ناظرین ہماری یہ تھی آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیتاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ